ہم اسلام کو سلکوں پر ڈھونڈ رہے ہیں مسجدیں مسجد سے ازان کی آواز پہنچ رہی ہے لیکن ہم مسجد نہیں آرہے ہیں ازان سن کر مسجد آنا یہی اسلام ہے یہی دین ہے ازان سن کر مسجد آنا یہی اسلام ہے یہی دین ہے ازان سن کر اللہ کی پکار پر مسجد کی طرف دوڑ کر کے آ جانا مسجد کی طرف چلنا یہ اسلام ہے اس لئے میرے بھائی اور بزرگوں ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں نبی جو ہمیں دے کر کے گئے ہیں اس طریقے کو اپنائیے ہم چاہی زندگی نہیں رب چاہی زندگی گزار دے رب نے جو چاہا اس زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اپنائی رب نے جو چاہا اس کام کو اس احکام کو اپنی زندگی کے اندر ناپس دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحَاسِرُكُمْ اَخْلَاقًا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اخلاق کس کو کہتے ہیں بھائی ہمارے اخلاق بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں آج ہمارا بچہ ہمارا نوجوان اپنے بڑوں کی قدر نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اخلاقی گرابت ہے آج دین سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے بھائیو اور بزرگو دین کو اپنائیے رسول کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر بسائیے رسول کا طریقہ کیا ہے بھائی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سِلْمَنْ قَطَعَكَ وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلَى مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو آج ہمارا کیا حال ہے آپس میں بہت انتشار ہے بھائی بھائی سے للا ہوا ہے اب بیٹے سے للا ہوا ہے